ورس پاسیبل سٹارٹ فور پاکستان دے تھری اپنے اختتام کو پہنچا اور دے تھری کا سٹارٹ ہی بہت ہی ٹیریبل ویب میں ہوا کہ پہلی بال پہ ہی مام نے سنگل لے کے خورم شہداد نائٹ ووچپن کو سٹرائک گرے دیا اور وہ تیسری بال پہ ہی تائٹ کمیز کا شکار ہوا سو پاکستان کمپلیٹ کٹسٹریفی فور پاکستان باپر آزم 21 رنس 200 بول 60 رنس امام الحق مرتب آپ کی لوگ کہیں کہ دوسروں ساٹھ رنس کی نگمہ سکم لیکن یار کونسی آپ کیا میسیج دے رہے ہو سامنے والا تو پیشن میں آ رہے کیونکہ سارفراس تین رنس ساود شکیل 28 رنس پہ آٹ دوا آگا سلمان ان میں 28 پہ ہی نٹ اوٹ کھڑا واتا اور باقی جو سو کالڈ الڈراؤنڈرز ہیں فہیم اشرف 9 رنس شاہین شاہ جس نازر عامر جمال چار رنس پہ آٹ ہوئے اور پاکستان 271 آل اوٹ ہو گیا اب پاکستانی بولنگ آئی اور گریٹ سٹارٹ فرم خورم شہداد شاہین شاہ فریزی دو وکٹے پانچ رنس پہ لے لی تھی لیکن اینڈ آف ڈیس ہوا 84 پہ 2 پہ اس وقت دو وکٹے گر چکی ہیں مانس ابو شاہ اندورنس پہ آٹ ہوا ہے اور زیرو رنس پہ ڈیویڈ وارنر سنچوڈین پہ آٹ ہوا ہے دونوں وکٹے خورم شہزاد نے لی ہیں اور اس وقت اسمان خواجہ 34 پہ اور اسی کا ہی اپنا 43 پہ سٹیون سوٹ کھڑا گا ہے اور دیکھتے ہیں کل کے لین پہ کیا ہوتا ہے ایک کوئی مرکل ہی پاکستان کو یہ میچ ڈراؤ یا جیتا سکتا ہے کیونکہ اس وقت آسٹریلیا 300 رنس 300 رنس سے لیڈ کر رہا ہے اور دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے جتنا جلدی ہم آسٹریلیا کو آل اوٹ کر جاتے ہیں اتنا ہمیں ٹارگیٹ ملے گا اب دیکھتے ہیں پاکستان کی فریم آف مائنٹ سے جاتا ہے یا ڈراؤ کر سوچیں گے تو امام اور سوچ جائے گا پس کے اوپر 300 بولوں پر 30 سن کرے گا پھر اور اگر تو پکھنٹ چیز کے لئے جاتا ہے تو تب امام شاید 300 بولوں میں 25 سن کر لے سو بیسٹ اپ لکھ پاکستان آگے والی دیکھتے ہیں آگے والی دو دنوں میں کیا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ میک شورٹو سبسکرائب سٹی مجھے کے ناوال حافظ